یوہنہ کا پہلا عام خط پہلا باب زندگی کا کلام اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کے گواہی دیتے ہیں اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسو مسیح کے ساتھ ہے اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے خدا نور ہے اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے یسو کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے دوسرا باب مسیح ہمارا مددگار اے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے یعنی یسو مسیح راست باز اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کی گناہوں کا بھی اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں ہاں جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا نیا حکم اے عزیزو میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا بلکہ وہی پرانا حکم جو شروع سے تمہیں ملا ہے یہ پرانا حکم وہی کلام ہے جو تم نے سنا ہے پھر تمہیں ایک نیا حکم لکھتا ہوں اور یہ بات اس پر اور تم پر صادق آتی ہے کیونکہ تاریکی مٹتی جاتی ہے اور حقیقی نور چمکنا شروع ہو گیا ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے اداوت رکھتا ہے وہ ابھی تک تاریکی ہی میں ہے جو کوئی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے وہ نور میں رہتا ہے اور ٹھوکر نہیں کھانے گا لیکن جو اپنے بھائی سے اداوت رکھتا ہے وہ تاریکی میں ہے اور تاریکی ہی میں چلتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ کہاں جاتا ہے کیونکہ تاریکی نے اس کی آنکھیں اندھی کرتی ہیں اے بچو میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ ماف ہوئے اے وزرگو میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ جو ابتدا سے ہے اسے تم جان گئے ہو اے جوانو میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو اے لڑکو میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم باپ کو جان گئے ہو اے وزرگو میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ جو ابتدا سے ہے اس کو تم جان گئے ہو اے جوانو میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم مصبوط ہو اور خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس شریر پر غالب آگئے ہو نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابت تک قائم رہے گا مخالف مسیح اے لڑکو یہ آخیر وقت ہے اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے اس کے معافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ آخیر وقت ہے وہ نکلے تو ہم ہی میسے ہیں مگر ہم میسے تھے نہیں اس لیے کہ اگر ہم میسے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے لیکن نکل اس لیے گئے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میسے نہیں ہیں اور تم کو تو اس قدوس کی طرف سے مسا کیا گیا ہے اور تم سب کچھ جانتے ہو میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم سچائی کو نہیں جانتے بلکہ اس لیے کہ تم اسے جانتے ہو اور اس لیے کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے کون جھوٹا ہے سوہ اس کے جو یسو کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے مخالف مصیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے جو تم نے شروع سے سنا ہے وہی تم میں قائم رہے جو تم نے شروع سے سنا ہے اگر وہ تم میں قائم رہے تو تم بھی بیٹے اور باپ میں قائم رہو گے اور جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے میں نے یہ باتیں تمہیں ان کی بابت لکھی ہیں جو تمہیں فریب دیتے ہیں اور تمہارا وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس کے مہتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے بلکہ جس طرح وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو غرص اے بچوں اس میں قائم رہو تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں دلیری ہو اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو اگر تم جانتے ہو کہ وہ راستباز ہے تو یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی راستبازی کے کام کرتا ہے وہ اس سے پیدا ہوا ہے تیسرا باب خدا کے فرزند دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے اور ہم ہیں بھی دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا عزیزو ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے اور اس کی ذات میں گناہ نہیں جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے آئے بچوں کسی کے فریب میں نہ آنا جو راستبازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راستباز ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں جو کوئی راستبازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا ایک دوسرے سے محبت کیونکہ جو پیغام تم نے شروع سے سنا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور کائن کی مانند نہ بنے جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے اے بھائیو اگر دنیا تم سے اداوت رکھتی ہے تو تعجب نہ کرو ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے جو کوئی اپنے بھائی سے اداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر رحم کرنے میں در ایخ کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے اے بچوں ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت کریں چوتھا باب حق اور کمرہی کی روح اے عزیزو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آسماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسو مسیم مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے اور جو کوئی روح یسو کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے اے بچو تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے وہ دنیا سے ہیں اس واسطے دنیا کسی کہتے ہیں اور دنیا ان کی سنتی ہے ہم خدا سے ہیں جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں خدا محبت ہے اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا اے عزیزو جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی ہے چونکہ اس نے اپنے روح میں سے ہمیں دیا ہے اس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس میں قائم رہتے ہیں اور وہ ہم میں اور ہم نے دیکھ لیا ہے اور گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو دنیا کا منجی کر کے بھیجا ہے جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسو خدا کا بیٹا ہے خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے اداوت رکھے تو جھوٹا ہے کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے پانچمہ باب دنیا پر ہمارا غلبہ جس کا یہ ایمان ہے کہ یسو ہی مسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے جب ہم خدا سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے حکم سخت نہیں جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے اور وہ غربہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوہ اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسو خدا کا بیٹا ہے یسو مسیح کی بابت گواہی یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلے سے آیا تھا یعنی یسو مسیح وہ نہ فقط پانی کے وسیلے سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا تھا اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے کیونکہ روح سچائی ہے اور گواہی دینے والے تین ہیں روح اور پانی اور خون اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لیا اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں خدا کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے معافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے خدا اس کے وسیلے سے زندگی بکشے گا انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا ہے تو ہر طرح کی ناراستی گناہ مگر ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہیں ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بکشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسو مسیح میں ہیں حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے اے بچوں اپنے آپ کو بتوں سے بچائے رکھو موسیقی